شوکت عزیز کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں وارن گرفتاری احتساب عدالت کے جج محمد عرشد ملک نے جاری کیے ہیں جی ہاں بالکل آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم شوکت عزیز کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں احتشام کیانی سے احتشام آگاہ کی جگہ دیکھیں احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم شوکت عزیز کے شلاف ریفرنس ہے انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اس کا حوالہ سے ان کے خلاف لیفرنس ہے اور عدالت کی جانب سے ایک سے زائد بار ان کو طلب کیا گیا لیکن ان کی عدم حاضری پر آج عدالت کی جانب سے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گفتاری جاری کر دیے گئے ہیں یہ اعتصاب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کی جانب سے ان کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ لیاقت جتوئی اسماعیل شاید حامد نئی مختر کی جانب سے بھی ان کی جو حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی وہ درخواست عدالت کی جانب سے قبول کر لی گئی ہے اور ان کو آج کی حاضری سے استثناء دیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ عارف علاؤدین ہیں وہ بھی عدم حاضری ان کی پر ان کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ گفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور کیس کے سمات جو ہے وہ یکم نومبر تاک ملتوی کر دی گئی ہے